السلام علیکم کٹ سٹوئی فن میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں شروع کرتے ہیں آج کی سوری سبسکرائب کیجئے کٹ سٹوئی فن کو لائک کیجئے میری ویڈیو کو بلو آئیز کے فادر بے حد بیمار تھے بلو آئیز ایک چھوٹی سی چڑیا تھی اور اس کی ماں اس کو سمجھا رہی تھی کہ بیٹا تمہارے والد کی طبیعت بے حد حراب ہے میرے بہت زیادہ سوب بنا کر دینے اور دوا دادو کرنے سے بھی ان کا کوئی طبیعت کا فرق نہیں پڑا اب میں ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی لہٰذا تمہیں ہی جا کر دوسرے شہر سے ان کے لئے ڈاکٹر کو لانا پڑے گا بلو آئیز بہت پریشان ہوئی لیکن اب کیا کرتی جانا تو اسے تھا ہی ماں نے اسے کہا کہ میں تمہارے پروں کے اندر پیسے سونے کے میرے پاس کچھ کوائن ہے یہ چھپا دیتی ہوں تاکہ تمہیں کسی قسم کا کوئی رستے میں پریشانی نہ ہو یا کوئی تمہارے کوائن دیکھ کر تمہیں نہ روک لے اسی لئے میں نے چھپا دیتی ہوں اور تم حفاظت سے اڑو جاؤ اور جا کر لے آو کیونکہ راستہ بہت لمبا تھا اسی لئے صبح ہوتے ہی بلو آئیز اپنے گھر سے اڑ پڑی جیسے ہی وہ اپنے گھر سے اڑی اڑتے اڑتے اس کا دل میں پہلی بار اتنی دور جا رہی تھی بے خد خوف تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میں کیسے جاؤں گی رستے میں اب اسے رکنا بھی تھا کیونکہ شام ہونے والی تھی اس نے ایک درخت پر سٹے کیا رکی رات وہاں گزاری اور صبح ہوتے ہی وہ پھر دوبارہ سے اپنا سفر اس نے جاری کیا اور دوبارہ اڑنا شروع کیا اڑتے 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 وہ اسی ڈاکٹر کے طرف جا رہی تھی کہ راستے میں اسے اچانک محسوس ہوا جیسے اس کے اوپر کوئی بڑی بڑی چیزیں اڑ رہی ہوں جو اس سے کچھ ہی فاصلے پر ہوں جیسے ہی اس نے اوپر دیکھا اوپر کافی زیادہ چیلیں تھی جس نے انہیں گھیڑ لیا ان چیلوں نے چڑیا کو گھیڑ لیا اور اس کے اردگر چلنے لگی چڑیا نے کافی نیچے 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 آ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی لیکن نہیں کہاں بچا سکتی تھی چیلیں زیادہ تھی اور بڑی تھی اور چڑیا چھوٹی سی تھی انہوں نے زمین پر چڑیا کو روک لیا اب چڑیا بے خط ڈھر گئی ڈھر کر ان کی طرف دیکھنے لگی اور رونے لگی پلیز مجھے جانے دو میرے والد کی طبیعت بے حد حراب ہے مجھے ان کے لئے ڈاکٹر کو لے کر جانا ہوگا مجھے جانے دو لیکن چیلیں اس کی طرف دیکھ کر ہسنے لگی اور کہنے لگی ہم تمہیں جانے دیں گے لیکن پہلے بتاؤ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں دے دو اور پھر ہم تمہیں جانے دیں گے اب چڑیا جھوٹ نہ بولا اس نے سچ سچ اپنی ساری بات بتا دی اب تلاشی لینے پر تو چیل کو کچھ نہ ملا لیکن اس کے بتانے پر چیلیں حران ہو گئیں کہ ایک چھوٹی سی چڑیا نے ہمارے سامنے سچ کیوں بتایا تو اس نے بتایا کہ میری ماں نے مجھے سمجھایا ہے مجھے سکایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے چاہے کتنی بھی مسیبت آ جائے یا مشکل گھڑی آ جائے اب چھوٹی سی فلو آئیس کی یہ بات سن کر چیلیں بڑی ہی زیادہ پریشان ہوئیں اور بڑی زیادہ نادم ہوئیں کہ ہم اتنی بڑی ہو کر اس بات کو نہیں سمجھتے اور وہ چھوٹی سی چڑیا نے اتنی بڑی بات کہا دی کہ مشکل اور پریشانی میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے چیلیں چڑیا کو اٹھا کر خود اپنے ساتھ لے گئیں اور ڈاکٹر کو لے کر لائیں اس کے سچ بولنے کی وجہ سے ان کا دل نرم ہو گیا انہوں نے اپنے برے کاموں سے توبہ کی اور آئندہ سے اچھے کام کرنے کا وعدہ کیا ڈاکٹر کو لائیں اور واپس بھی لے کر گئیں اب بلو آئیس کے والد بھی ٹھیک ہونے لگے وہ بے خد خوش ہوئی تو سچ کی وجہ سے دیکھا بچو آپ نے سچ کی وجہ سے بلو آئیس بھی بچی اور سچ ہمیشہ اچھائی کا پیغام لاتا ہے آسانی لاتا ہے سبسکرائب کیجئے کٹ سٹوری فن کو لائک کیجئے میری ویڈیو کو دیکھتے رہی ہیں میرے